اسلام علیکم بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق میں ہوں اور باپ جہانگی اور میں ہوں سمیہ رزوان لیکن سب سے پہلے آپ کو بلٹن میں اہم قبر دیں گے سیاسی ادم استحکام شہباز حکومت معاشی محاس پر بھی ناکام ہو گئی ڈالر کی ہالناک اڑان جاری ہے انٹر بینک مارکٹ میں قیمت تقریباً دس روپے بڑھ گئی ہے ایک دن میں ڈالر کی قدر میں ہونے والا یہ سب سے زیادہ اضافہ ہے اس وقت انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو سو پچیس روپے بارہ پیسے پر ٹریٹ کر رہا ہے ایک دن میں امریکی کرنسی نے نو روپے بانوے پیسے کی جمپ لگائی ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پچیس روپے بارہ پیسے میں فروخت ہو رہا ہے کفیل احمد سے مزید بات کرتے ہیں کفیل ڈالر نے ایک دفعہ پھر ہونچی اڑان بھری ہے کیا پھائی جا رہی ہے اور جو پرین سے دیلرز ہیں اور جو ماہین ہیں ان کے مطابق کے جو آج سنگ کی ریپورٹ آئی ہے جو عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے اس میں جو آوٹلوک ہے پاکستان کی وہ مستحقاً سے منفی کر دی ہے ملک میں پانک کی سیچویشن ہے اور جو خصوصاً جو پنجاب کے ازلس ہیں انتخابات کے بعد اس کے بعد سے جو پانک ہوا ہے وہ خاصہ نگامل سائٹ پر اور جو سرمایہ کارتے ہیں وہ خاصے پانک میں ہیں تو یہ تمام بجوہات ہے کہ ہم بات کرویں پاکستان اسٹاک مارکٹ کی بھی ڈالر کے خاصہ تو وہ بھی خاصی نیگٹیب ہے اور چھے سو چونسٹ پوائنٹ اسٹاک مارکٹ میں سات سو دو کی لیول کا مارکٹ جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے کفیل احمد بہت شکریہ یہات ہیں کہ اسٹاک مارکٹ کی بھی ڈالر کی بھی اسی پر ہم بات کریں گے سابق وزیر قزانہ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت ترین صاحب بہت شکریہ سر بتائیے گا یہ ڈالر نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے کیا وجہ ہے اس مہنگائی کی پر کیا عالم ہوگا مزید مہنگائی تو اس سے بہت زیادہ ہوگی وہ تو ہوگی ہوگی لیکن اس میں تو یہ بہت سیدھیا جو مارکٹ آپ کو سگنل دے رہی ہے وہ یہ ہنجاب کے الیکشن کے بعد مارکٹ کو جو کانفیڈنس ہے اس حکومت پر وہ ختم ہوگیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولٹیکل انسرٹینٹی جو ہے یہ رہے گی اور پولٹیکل انسرٹینٹی کے بیچ میں ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں رہتی تو وہ ایک سیدھا میسیج آ گیا ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ جو مرضی یہ کر لیں آئی ایم ایف کا مویدہ کر لیں باقی ڈالر جو ہے اپنے دوست موالک سے لے کے آ جائیں ڈالر رکنے کا نہیں ہے بیکاوز پولٹیکل انسرٹینٹی رہے گی جو مارکٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ جب تک چنرل الیکشن نہیں ہوگا ایک جو الیکٹڈ جو ہے جس کے بیچ میں لوگوں کو اعتبار ہوگا وہ حکومت نہیں آئے گی تو پولٹیکل انسرٹینٹی نہیں ہوگی تو شاکر صاحب جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں سیاسی ادم استحقام ہے مواشی نمو دونوں کا چوڑی دامن کا ساتھ ہے کہ انٹرنیشنل اداری پاکستان میں سیاسی ادم استحقام سے نالا ہے انٹرنیشنل تو ابھی ریٹنگ ایجنسی نہیں بات کی باقی سے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ تو یہ آپ آئی ایم ایف پروگرام وغیرہ دے رہی ہیں تو اس سے تو فرق نہیں پڑھ رہا جو ریٹنگ ایجنسی ہوتی ہے وہ اوورال دیکھتی ہے کہ آپ کی ایکانومی کے سائٹ پر جا رہی ہے اور اس نے یہ آج فچ نے بھی کہہ دیا ہے اس نے بھی آپ کو ڈاؤنگریڈ کر دیا ہے لیکن جو اصل بات ہے وہ تو پولٹیکل انسٹیبلیٹی جو ہے وہ آپ کی لوکل مارکٹ آپ کو بتاتی ہے جس کو دھالت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ہے کہ ایکانومک سٹیبلیٹی کبھائے گی تو ایمپورٹر جو ہے جس نے آگے جو سعودی کر کے جنہوں نے پیسے دینے ہیں ان کے یہاں آگئی ہیں جو چیزیں انہوں نے منگوائی ہیں کورز منگوائی ہیں انہوں نے اپنی کمیٹمنٹس پوری کرنی ہے وہ ہر حالت میں ڈالر خریدیں گے اور جتنے بھی بھی ہوتا خریدیں گے اور ایکسپورٹر جو ہے وہ پیسے باہر رکھے رکھیں گے جتنا وہ رکھ سکتا ہے تو اس سے آپ کا جو روپیا ہے وہ سلائیڈ کرتا ہے شاکر صاحب جس طرح ہم نے خود کہا کہ فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کو مستحقم سے منفی کر دیا ہے یہ کتنی بری خبر ہے پاکستان کے لیے جو ریٹنگ ایجنسیز کی ریٹنگ کے بیسس کے اوپر انٹرنیشن فرنانشل انسٹیوشن جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یہ آپ کا رسک پتاتی ہے نا جو ریٹنگ ایجنسی کہتی ہے کہ پاکستان میں کتنا رسک ہے تو اس کی ریٹنگز ہوتی ہیں اپنی تو جو ریٹنگز ہماری تھی جو ان کے وقت میں اٹھارہ میں تھی وہ نیگریٹیف تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کو پوزیٹیف کیا اس کے بعد پھر یہ نیگریٹیف ہو گئی پہلے موڑی نے نیگریٹیف کی بہت شکریہ چوکر ترین سب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان میں جاری سیاسی و موشی بہران تواثت کا اختیار کر چکا ہے پاکستان کا آؤٹلوک مستخم سے منفی کر دیا کہا آئی ایم ایف ڈیل میں تاخیر ذرہ مبادلہ میں کمی اور بدترین سیاسی صورتحال پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کا باعث بن گئی عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا آؤٹلوک مستخم سے منفی کر دیا فچ ریٹنگز پاکستان کی ریٹنگ کو بی نیگریٹیف درجے پر رکھا ہے فچ کی طرف سے جاری ریپورٹ میں پاکستان میں ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں کمی سیاسی صورتحال اور آئی ایم ایف مذاکرات میں تاخیر کو ریٹنگ میں تبدیلی کی وجہ قرار دیا ہے فچ ریٹنگ کی جانب سے پاکستان میں بیٹ گورننس، مہنگائی، بیرونی کرزوں اور گروت پر دباؤ کو بھی ریٹنگ پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز کی فیرس میں شامل کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں عمران خان کی نیپ ترمیم کے خلاف درخواست پر اہم سماعت ہوئی عدالت نے وفاقی حکومت، وزارت قانون اور نیپ کو نوٹسز جاری کر دیئے چیف جسٹس نے کہا ترمیم سے اختیارات کے ناجائز استعمال کو بطور جرم ختم نہیں کیا گیا وکیل پی ٹی آئی خاجہ حارس کا کہنا تھا ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں سے متصادم ہیں جسٹس اجازالحسن نے ریمارک زیئے سال انیس سو پچیاسی سے ترمیم کے اطلاق کا مطلب زیرے التوا مقدم چیف جسٹس نے کہا نیپ کے قانون سے بیروکریسی پر اثرات رونما ہوئے تھے مخصوص فرد کے لیے بنے قانون کو عدالت کل ادم کر سکتی ہے جسٹس منصور علی شانے ریمارک زیئے یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ نیپ ترمیم پارلیمان نے کی ہے حکومت کی جانب سے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے نیپ قانون میں ترمیم سپریم کورٹ میں عمران خان کی نیپ ترمیمی قانون کے خلاف درخواست پر اہم سماد عدالت نے وفاقی حکومت وزارت قانون اور نیپ کو نوٹسز جاری کر دیئے دوران سماد چیف جسٹس نے کہا وزیر قانون کا کہنا ہے ہر ترمیم کی سپورٹ میں عدالتی فیصلے موجود ہیں وکیل پی ٹی آئی خواجہ حریس کا کہنا تھا حالیہ ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں سے متصادم ہے جہاں کرپشن اور قومی خزانے کا معاملہ ہو ترمیم سے اختیارات کے ناجائز استعمال کو بطور جرم ختم نہیں کیا گیا خواجہ حریس کا موقع تھا عدالت نے اکان متحدہ کی انٹی کرپشن کنونشن کو بھی بدے نظر رکھنا ہے جسٹس ایجازل احسن نے ریمارکس دیئے سال انیس سو پچاسی سے ترمیم کے اطلاق کا مطلب زیرے التوا مقدمات کو بیک جنبش کل میں ختم کرنا ہے بہت سی ترمیم کو جل بادی میں منظور کیا گیا چیف جسٹس نے کہا نیپ قانون نے بہت سے معاملات میں رکاوٹ پیدا کی اس سے بیوروکریسی پر اثرات رونما ہوئے تھے مخصوص فرد کے لیے بنے قانون کو عدالت کل ادم کر سکتی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ نیپ ترمیم پارلیمان نے کی ہیں ابھی بات کریں گے کہ ایکس اور وائے ختم ہو گئے ہم چاہیں تو حکومت ختمہ آج ہی کروا دیں 22 اولائی کو پنجاب میں پیچی آئی کی حکومت ہوگی عبرتناک چکست پر حمزہ شہباز شرم کریں اور مستعفی ہو کر ذمہ داریاں چودری پرویز الویز الہی کو سمال لیں دیں فواد چودری کہتے ہیں کہ شہباز حکومت اب وینٹی لیٹر پر ہے زرداری صاحب کو بھی پتا ہے اب نون لکھی حکومت نہیں چل سکتی عام انتخابات کا اعلان کرنے پر شہباز سے بات ہو سکتی ہے پیچی آئی رینوہ نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس صرف چند دن ہے وہ فیصلہ کر لیں ہوت جائیں گے یا ہم بھیجیں وہ ایکشلی زیڈ ہو گئے یعنی ختم ہو گئے اس وقت یہ حکومت اس کا سوچ آن آف کرنا ہمارے پاس ہے ہم جب چاہیں آپ کو گھر بیج سکتے ہیں کہ اس حکومت کے پانچ سے کہیں زیادہ امن ہمارے سترابطے میں 22 تاریخ کو پنجاب میں ہمیں حکومت بن جائے گی اور 23 تاریخ کو ہم رانہ سناولہ کے پنجاب میں داخلے پر پبندی لگا سکتے ہیں یہی حال عطا تارڑ کا بھی ہے وہ پنجاب کے لیے ناسور ہے ایجنڈا ہمارا بڑا سمپل ہے نمبر وان الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جانا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ خود جائیں گے یا پھر انہیں بھیجنے کے لیے کوئی کاروائی جو ہے وہ کی جائے عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں ہم ان کے ذات اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے یا بغیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں ہم سیاسی استحقام چاہتے ہیں کیونکہ سیاسی استحقام سے پاکستان کا معاشر استحقام جڑا ہے اور فواد صادری نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ الزام کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک سے پی ٹی آئی کو پچیس کروڑ کانون کی کانون کے مطابق بھیجے گئے دو ہزار تیرہ تک بیرون ملک سے کامپنیوں کی فنڈنگ پر کوئی پابندی نہیں تھی یہ پابندی دو ہزار اٹھارہ میں لگائے گئی جس کا اطلاق پی ٹی آئی پر نہیں ہوتا فواد صادری نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دی گئے جماعتوں کی فنڈنگ کبھی حساب ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی فنڈنگ نہیں پیپلز پارٹی اور ٹی ایم ایل این کی فنڈنگ کا بھی ساتھ پیس کرتے ہیں میں کوئی اوورال ارموں روپے فنڈنگ اس میں سے جو پچیس کروڑ روپیہ ہے وہ کمپنیز کی طرف سے آئیے دوزار تیرہ تک باہر ایس کا جو کانون تھا اس میں کوئی پابندی نہیں تھی کمپنیوں کی کہ وہ اس کو ڈونر بیش چکتی ہیں پیسے یعنی بیش چکتی دوزار اٹھارہ کے کانون میں فورن کمپنیز کو بیان کر دیا ہمارا پر یہ لے کہ یہ کانون اس کو اپتائی نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے معاملات اس سے علاوہ آئیں فنڈنگ تو اسے کو ٹھوٹا